شیخ رشید صاحب کا جو حال روڈ پہ خطاب ہے وہ ابھی بھی نیٹ پہ موجود ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ کارما جناب چلے گا جاتی عمرہ کی طرف اور میں کہتا ہوں کہ آگے بڑھو جلاو گھراؤ مارو مار دو پورے ملک میں آگ لگا دو یہ شیخ رشید صاحب کے ہی بیان ہے جو آج بھی موجود ہیں کہ شیخ رشید صاحب کو اگر گولیاں چلانے کا اتنا شوق ہے تو وہ خود تشریف لائیں اور جیتری پکڑیں اور ہم بیٹھے ہیں نا یہاں پہ ہم تو بالکل اپنی گردنے دینے کے لیے بیٹھے ہیں رسول اللہ کے لیے وہ خود شوق پورا فرمائے نا کم از کم پاکستانیوں کو اپنی عوام کو اداروں کو اور عوام کو ایک دوسرے کے سامنے اس طرح کھڑا نہ کریں یہ طریقہ بہت غلط اگر آپ کے سامنے دو اپشن رکھے جائیں ایک کہا جائے کہ ساد حسین صاحب کو رہا کر دیا جائے یا فرانسیسی سفیر کو نکالا جائے تو آپ انہیں کہہ دیجئے گا کہ آپ پہلے والا معاہدہ پورا کریں رہی بات ہمارے امیر کی تو ہم پاکستان کی ککوٹ کے چہریوں سے اسے چھڑا لیں گے انشاءاللہ نا نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیو سے با خبر رہ سکیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم میں ہم حکم ازبان حافظ خورم شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں نا نیوز ناظرین علامہ خادم سین رزوی کے حساب زادے علامہ حافظ محمد سعد رزوی صاحب کو گرفتار کر لیا جاتا ہے اس کے بعد ملک میں لوگ ڈون کا سما ہوتا ہے ہنگامہ آرائی شروع جاتی ہے کچھ طریقے لبائک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت ہے ان کے کچھ کارکن شہید کر دیا جاتی ہے کچھ پولس والے زخمی ہو جاتی ہے کل وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب نے اعلان کیا ہے کہ طریقے لبائک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پبندی آئیت کر دی جائے گی اس حوالے سے ہمارے ساتھ مرکزی شورا کے رکن حافظ فروق الحسن صاحب موجود ہے ان سے ہم جانتے ہیں کہ آگے کا حوال کیا اور اندر کے حقائق کیا ہے کیا انہوں نے پولس کے اوپر تشدد کیا یا پولس نے ان کے اوپر تشدد کیا اصل حقائق کیا معاملات کیا ہے جو میڈیا پر نظر نہیں آرہے وہ آپ کے سامنے آج لے کر آتے ہیں اور آگے کا ان کے لائے عمل کیا ہے فروق الحسن صاحب بہت شکریہ کے وقت کا یہ بتائیے گا علامہ صاحب کے حوالے سے بھی ہمیشہ امن کا بغام دیا گیا سعاد صاحب رزوی صاحب کی طرف سے بھی امن کا بغام دیا گیا تو یہ جو شرپسند اناثر تھے یہ کہاں سے داخل ہوئے اور پور امن احتجاد کس طرح تشدد میں تبدیل ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ انہی لوگوں کی طرف سے شرپسند لوگ شامل ہوئے جن لوگوں نے ایک معاہدہ پوری قوم کے سامنے ہمارے ساتھ کیا پھر دوسرے معاہدے میں جب اس میں توسیع مانگی تو پرانے معاہدے کی توسیع کی کہ ہم جنابِ عالیٰ منوان اس پر عمل کریں گے اور اس کا بل پارلیمنٹ میں لے کے جائیں گے تو ایک تو معاہدے کی خلاف ورزی کی پلس اس کے ہمارے امیرِ محترم کو گرفتار کرنے کے ساتھ جو لوگ اس معاہدے کی تکمیل کے لیے حکومت کو یاد دھیانی کروا رہے تھے کہ آپ نے تو کہا تھا کہ فرانسیسی سفیر کو نکالیں گے ان کی مسنوات کا بائیکارٹ کریں گے اور ان دو مہینوں کے عرصے میں کسی بھی فریق کی طرف سے کوئی ایسی کاروائی جو معاہدے کی روح کے خلاف ہوگی تو معاہدہ کالعدم تصور کیا جائے گی تو آپ نے ہمارے امیر کو گرفتار کر کے عملاً اس معاہدے کو ختم کیا ہے لہٰذا ہم روڈوں پہ بیٹھ کے اپنا وہ معاہدہ گورنمنٹ کو یاد کرا رہے تھے کہ آپ اپنے معاہدے کے مطابق فرانسیسی سفیر کو یہاں سے نکالیں اس لیے بیٹھے ہیں جی ہم اور فرانسیسی مسنوات کا بائیکارٹ کریں اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ہمارے تقریباً دھائی درجن سے زیادہ ساتھیوں کو شہید کر دیا گیا ہے بے دردی سے جو زخمی ہیں ان سینکڑوں زخمیوں کا حساب بھی کوئی نہیں اور جس طرح پولیس لوگوں کے گھروں میں کارکنان کے گھروں میں داخل ہو کے توڑ پھوڑ کر رہی ہے لوٹ مار کر رہی ہے میں تو پریشان ہو جاتا ہوں کہ یار اپنے ملک کے اندر اگر ہماری فورس یہ کچھ کر رہی ہے تو مقبوضہ کشمیر میں کیا ہوتا ہوگا ہم یہ سوچنے پر مجبور ہیں کہ پاکستان کی فورس ہمارے ساتھ یہ کر رہی ہے کہ اگر کارکن نہیں ملا کوئی تو اس کی جنابِ اللہ خواتین کو اٹھا کے لے جائیں ساتھ میں نو مہینے کے بچے کو اٹھا کے لے جائیں گھر کا سامان لوٹ کے چلے جائیں جنابِ اللہ اگر کسی کے گھر میں اور کوئی چیز نہیں ملی تو اکاڑے سے اس کی کوئی پانچ دس جو بھینسیں تھیں وہ ساتھ میں لے گئے کیا یہ ریاست ہے کیا یہ ریاست مدینہ ہے اور میں یہاں پہ آپ کے ذریعے سے پاکستان کے چیف جسٹس صاحب کو کہ ہمارے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان کو سوموٹو لینے پہ آئیں تو سپریم کورٹ کی دیواروں پہ لٹکی ہوئی شلواروں کو دیکھ کے بھی سوموٹو لے لیتے ہیں اور اگر آنکھیں بند کرنے پہ آئیں تو درجنوں شہادتوں اور سیکڑوں زخمیوں اور ہزاروں بے گناہ گرفتاریوں کے باوجود بھی آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہتے ہیں آپ کس چیز کا تماشا دیکھ رہے ہیں اور ساتھ میں میں پاکستان کے آرمی چیف کمر جاوید باجبہ صاحب کو بھی کہوں گا کہ آپ بتائیں آپ تو کہتے ہیں کہ فوج اپنی عوام پہ کبھی گولی نہیں چلائے گی تو آپ کے وزیرعالہ کل بقیدہ طور پہ نومینیٹ کر کے کہتے ہیں اور شاباش دے رہے ہوتے ہیں پولیس کو رینجر کو اور پیرامیڈکس فورس کو اور شاباش کس چیز کی دے رہے ہیں کہ دس سال کے بچے کو یہاں پہ گولی ماری گئی ہے شاباش کس چیز کی دے رہے ہیں کہ ستر سال کے بوڑے کو سر میں گولی ماری گئی ہے شاباش کس چیز کی دے رہے ہیں کہ اٹھارہ سال کے نوجوان کو جناب بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا ریڈ کی ہیڈیوں میں جنابیالہ گولیاں ماری گئی ہیں عمر بھر کے لیے سیکڑوں بندوں کو معذور کر دیا گیا کس چیز کی شاباش دی جا رہی ہے میں مطالبہ کرتا ہوں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کو اس کی وضاحت دینی چاہیے کہ شیخ رشید کی اس مدماشی کے پیچھے فوج کا کوئی کردار نہیں ہے اور یہ ظلم ہے یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ سارا کچھ عمران حکومت کی ذمہ داری ہے نہ کہ یہ اداروں کے اوپر ڈال کے پاکستان کی عمام اور اداروں کو لڑانے کی کوشش آپ کہہ رہے ہیں یہ جو شر پسند اناثر ہے یہ حکومت کی طرف سے داخل ہوئے اگر آپ راستے بند کر دیں گے لوگوں کو تکلیف دیں گے ایمبولنس پھنس جائے گی ہسپیٹلوں میں اکسیجن نہیں پہنچ سکے گی جو منزل پہ لوگ مریض جا رہی ہیں سبتال میں وہ پہنچ نہیں سکے گے مسافر نہیں پہنچ سکیں گے تو پہل کس طرف سے ہوئی ہے آپ کی طرف سے ہوئی اس طرف سے جب راستہ بند ہو جائے گا تو پھر عدی عمل تو آئے گا دیکھیں جی جہاں تک ہے نا ایمبولنس کی بات تو ایمبولنس کا رستہ کہیں بھی نہیں روکا گیا ایمبولنس حالانکہ ہم نے وہ والا روڈ رکھا ہے ایمبولنس کے لیے لیکن ایمبولنس صبح میں نے دیکھا کہ غلطی سے وہ یہاں سے آ گیا ہم نے رش کے باوجود بھی اسے یہاں سے بھی رستہ دیا کہ کوئی بات نہیں ایمبولنس کا رستہ تو کہیں بھی نہیں روکا گیا اکسیجن کا رستہ کہیں نہیں روکا گیا یہ صرف اور صرف جھوٹ اور پروپاگینڈا ہے جو الیکٹرونک میڈیا پہ کیا جا رہے ہیں ہمارے خلاف باقی رئی بات پورمہ نے احتجاج کی روڈ بن کرنے کی تو ہم تو پورمہ بیٹھے ہیں نا شیخ رشید صاحب کا جو حال روڈ پہ خطاب ہے وہ ابھی بھی نیٹ پہ موجود ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ کارمہ جناب چلے گا جاتی عمرہ کی طرف اور میں کہتا ہوں کہ آگے بڑھو جلاو گھراؤ مارو مار دو پورے ملک میں آگ لگا دو یہ بیان کسی اور کے نہیں ہے یہ شیخ رشید صاحب کے ہی بیان ہے جو آج بھی موجود ہیں تو جو پورے ملک کو آگ لگانے کی بات کرے وہ تو پاکستان کا وزیر داخلہ بن جائے اور جو کہے کہ پورا ملک ہی ہمارا ہے پاکستان کا مطلب کہ اللہ الہہ اللہ اس جماعت کو بین کر دیا جائے یہ حیرت کی بات ہے اس پہ بس سوائے اللہ کی بارگاہ میں اس مقدمے کو پیش کرنے کے بندہ کیا کر سکتا ہے ان کی طرف سے اعلان ہوئے کبینہ میں یہ پیش کیا جائے گا تو آپ کا کیا رد دیا اگلا لایہ عمل کیا ہے دیکھیں جی یہ تو پاکستان کا سپریم کورٹ اور پاکستان کا الیکشن کمیشن ایک آزاد ادارہ ہے وہ اس پہ بالکل فیصلہ دے گا اور ان لوگوں کے پی ٹی وی پہ قبضے وہ بھی یاد کرائے گا انہیں کہ اگر روڈ بند کرنا جو ہے اس بنیاد پہ جماعتیں بہن ہو رہی ہیں جہاں پہ انہوں نے کتنے ڈی ایس پیز کے سر پھاڑے کتنے جناب ایسے چوز کو زخمی کیا خان صاحب کی ویڈیو ہے کہ یہ خود جناب قیدیوں والی بین سے جناب بندوں کو چھڑا کے لے آئے اور خان صاحب کا خود بیان ہے کہ اگر کسی میرے کارکون پہ پولیس والے نے تشدد کیا میں اپنے ہاتھوں سے اس کو پھانسی دوں گا ہم نے تو ایسا کوئی بیان نہیں دیا اگر یہ سارے بیان کرنے کے باوجود پی ٹی آئی بین نہیں ہوئی تو میرے خیال میں لبیک کے بارے میں تو یہ سوچنے ہی بلکل بے وکوفی ہے کہ ان لوگوں کو بین کیا جا رہے اور دہشتگردکار جا رہے جو خیبر سے لے کے کراچی تک ایک ہی مشن پہ بیٹھے ہیں اور یہ بھائی بھائی بان کے بیٹھے ہیں کہ تیرا میرا رشتہ کیا اور پاکستان کا مطلب کیا مجھے یہ علامہ صاحب بتائیے گا کارنا میں پرسوں پولیس اور کارکون آمنے سامنے تھے پولیس والے نعرہ تکبیر کر کے کارکون پہ حملہ کرتے تھے کارکون نعرہ یارسولہ لگا کر پولیس والوں پہ حملہ کرتے تھے اب حق پہ کون تھا دونوں میں دیکھیں جی میں تو اس میں بہت سارے ایسے پولیس والے بھی ہم نے دیکھے ہیں جنہوں نے اپنی وردیاں اپنے کارڈ پھینک دی ہیں کہ بھائی ان پہ حملہ کرنے سے بہتر ہے ہم نوکری چھوڑ دیں لیکن یہ کوئی تو ہے شہر پسند جو پولیس کی وردیوں میں ایسے لوگوں کو جس نے بھیجا کہ جو تشدد کرتے ہوئے یہ دیکھتا بھی نہیں ہے کہ یار یہ انسان ہے چلو اپنا ہم بطن سمجھنا تو ایک علیدہ بات ہے کم از کم جاندار تو سمجھے کہ جو اتنا تشدد کر رہے ہیں ہم اسی لئے تو میں نے آپ کے سامنے جو آرمی چیف صاحب کو اور چیف جسٹس صاحب کو پیغام دیا ہے کہ آپ اس میں مداخلت کریں یہ جس طرف ملک کو لے کے جانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ رستہ بڑا خطرناک ہے اور اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے اور ان شریر حکمرانوں کے شر سے کہ جو اپنے تھوڑے سے مفاد کی خاطر اپنی انا کی خاطر جو ہے یہ حضور کے غلاموں پر ظلم کر رہے ہیں ان کے شر سے وطن کو بچائے یہ ان کے ارادے ٹھیک نہیں ہیں جب پورا ملک جام ہو گیا شہرائے بند کر دی گئی تو مرکز کی طرف سے کیا پیغام دیا گیا تھا کہ پور امن رہنا ہے یا اگر کوئی جواب دے گا لاتھی چارج کرے گا تو آپ نے بھی پتھر مار دیں کیا جواب دیا گیا تھا آخر تک پور امن رہنے کے اپیل کی گئی تھی دیکھیں جی پور امن تو ہم بالکل واضح طور پر کئی بیانات میں کہتے ہیں ہاں البتہ وارٹر کے انہیں آگے بڑھتا ہے اس میں تیزاب والا پانی ہوتا ہے اس گاڑی تک تو جو ہے نا بچے چلو اس کے پتھراؤں کرتے ہیں کہ چلو یار یہ پیچھے رک جائے آپ کو پتہ ہے کہ وہ بڑا سیکیور ہوتا ہے اس کے اندر کوئی چوٹ لگنے کا اندیشہ نہیں ہوتا رہی بات پولیس والوں کے اوپر تشدد کی تو میں آپ کو واضح طور پر بتانا چاہتا ہوں کہ فیض آباد کی کئی ویڈیوز موجود ہیں جب پولیس والوں کو پکڑ کے کوئی کار کون اگر مشتہل ہوتے تھے ظاہر ہے جن کو لاتھیاں پڑتی ہیں تو بعض دفعہ وہ ذاتی غصہ بھی بندے کا شامل ہو جاتا ہے تو وہ پکڑ کے لاتے تھے تو استاد فرماتے تھے کہ اس کو مارنا نہیں ہے ہماری ان بچوں سے لڑائی نہیں ہے ہماری لڑائی ان ظالموں سے ہے جنہوں نے ہمارے بچوں کو ہمارے سامنے لا کے کھڑا کر دیئے تو ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ رینجرز میں پولیس میں ہمارے اداروں میں جو لوگ ہمارے سامنے لا کے کھڑے کیے گئے ہیں کہ ان کو مارو گولیاں تو ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ کہیں کہ شیخ رشید صاحب کو اگر گولیاں چلانے کا اتنے شوق ہے تو وہ خود تشریف لائیں اور جیتری پکڑیں اور ہم بیٹھے ہیں نا یہاں پہ ہم تو بالکل اپنی گردنیں دینے کے لیے بیٹھے ہیں رسول اللہ کے لیے وہ خود شوق پورا فرمائے نا وہ خود آ کے شیخ رشید صاحب اپنے ہاتھوں سے جناب آ کے جو تشدد کرنا چاہتے ہیں جو ظلم کرنا چاہتے ہیں کریں کم از کم پاکستانیوں کو اپنی عوام کو اداروں کو اور عوام کو ایک دوسرے کے سامنے اس طرح کھڑا نہ کریں یہ طریقہ بہت غلط ہے جا کوئی مسیح مذاکرات ہو سکتے ہیں کس شرط پر ہو سکتے ہیں صاحب صاحب کی رہائی کے اوپر ہو سکتے ہیں یا سفیر کو نگالنے پر ہو سکتے ہیں دیکھیں جی مذاکرات تو ہو چکے ہیں مزید اگر وہ بات ہم سے کرنا چاہتے ہیں تو کل انہوں نے ایک بات کی ہے کہ ہم اپنے معاہدے پر قائم ہیں اگر وہ اپنے معاہدے پر قائم ہیں تو میں آپ کے ذریعے سے میسج دے رہا ہوں کہ جو انہوں نے معاہدہ کیا ہے اس کے الفاظ کا تغیر تبدل ہم انہی پر چھوڑتے ہیں میڈیا کا کوئی بھی زی شعور بندہ اس معاہدے کی روح کو دیکھ لے کہ یہ معاہدے کی روح کے مطابق انہوں نے درافٹ بنایا ہے تو جناب اللہ ہم بلکل اپنے ہم کہتے ہی ہیں کہ وہ اپنے معاہدے پر پورا اتنے ہیں سوال ہے ہی اتنا کہ جو معاہدہ تم لوگوں نے کیا ہے وہ معاہدہ پورا کرو تو وہ معاہدہ پورا کرتے ہیں اگر جس طرح کل انہوں نے کہا ہے تو جناب اللہ ہم آزے نے بات کرنے کیا ہے انہوں نے یہ بھی کہا جو ایف آئی آر درجو یا وقت ان کے مطابق ان کے اوپر عمل درامت ہوگا سعاد ریزوی صاحب کے اوپر بھی دہشت گردی کی قتل کی بہت ساری ایف آئی آر درجو ہی وہ بھی واپس لینے کا مطالب ہے دیکھیں جی یہ تو بہت ساری ایف آئی آر پی ٹی بی پہ حملے کی سیول نافرمانیوں کی پارلیمنٹ پہ حملے کی خان صاحب پہ بھی موجود ہیں اور شیخ رشید صاحب پہ بھی مال روڈ کے اوپر ملک کے اندر افرت افری اور جلاو گھراو کے اوپر اکسانے کے اوپر بہت ساری چیزیں موجود ہیں میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر وہ سیاسی مقدمات ختم ہو سکتے ہیں تو یہ تو ناموس رسالت کا مسئلہ ہے ایف آئی آر کی تو کوئی ویلیو ہی نہیں اچھا علامہ صاحب کی طرف سے کیا پیغام آرہم کی طبیعہ ٹھیک ہے بہتر ہے کیا پیغام آرہم کی طرف سے آپ کے لیے دیکھیں جی ہمارا ان سے کوئی رابطہ نہیں ہمارے وکلاہ کو بھی ان سے نہیں ملنے دیا جا رہا جبکہ پاکستان میں ابی نندن جیسے دہشتگرد کو جس نے ہمارے پاکستان کو ہزاروں شہداء کا وہ سبب بنا بم دھماکے اور بارود برسانے کا وہ ذریعہ بنا تو اس ابی نندن تک بھی وکیل کی رسائی دی جاتی ہے لیکن ہمارے امیر تک ہمارے وکلاہ کی رسائی بھی نہیں ہے کوئی ہمیں پتہ نہیں ہے کیا صورتحال ہے لیکن ایک غیر مصدقہ اطلاعات کے مطابق ایک پولیس والے بھائی کے ذریعے ہمارے تک پیغام پہنچا تھا کہ انہوں نے کہا کہ سعاد صاحب یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے سامنے دو اپشن رکھے جائیں ایک کہا جائے کہ سعاد حسین صاحب کو رہا کر دیا جائے یا فرانسیسی صفیر کو نکالا جائے تو آپ انہیں کہہ دیجئے گا کہ آپ پہلے والا معاہدہ پورا کریں رہی بات ہمارے امیر کی تو ہم پاکستان کی کوٹ کے چہریوں سے اسے چھڑا لیں گے انشاءاللہ ہم نے پر امن احتجاج کی کال دی تھی اس کے اندر اگر کوئی تشدد کی لہر آئی ہے تو وہ ان لوگوں کی طرف سے ہے جو آپ بتائیں کہ یہاں پہ حضور کے غلام بھی بیٹھے ہیں انہی کے اندر کوئی سادہ کپڑوں کے اندر کوئی شاہر پسند آ کے بیٹھ چاہے اور جس وقت کوئی پولیس کی گاڑی آتی ہے اور کہہ پھڑ لو پھڑ لو پھڑ لو اور انہی کے دو چار بندے کہیں اور سے اٹھ کے جناب اس کے اوپر جناب آ کے ہاتھ پائی شروع کر دیں تو وہ سارا کچھ جماعت کے خاتے میں پڑے گا کی نہیں پڑے گا اب ہم کہاں سے وہ ایسی دلیل لے کے آئے کہ جناب یہ ہمارا ہے یہ ہمارا نہیں ہے میں آپ کو اس کی چھوٹی سی مثال دوں کالی سے ایک ایسا بندہ چلا کے لائے ہے جو پولیس والا ہے ہی نہیں اور یہی سے پھر ایسے کچھ بندے اٹھے ہیں جو ایجنسیوں کے تھے جنہوں نے کہا پھڑ لو پھڑ لو پھڑ لو یہ گاڑی آ رہی ہے یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے ساتھیوں نے جا کے پہلے ہی اسے کہا کہ کسی نے گاڑی کو نقصان نہیں دینا یہ ہماری گاڑی ہے یہ ہماری املاک ہے پولیس کا مال جو ہے یہ پاکستان کے عمام کے ٹیکس کے پیسوں سے خریدا گیا ہے لہٰذا اس کو نقصان کسی صورت بھی نہیں پہنچانا تو ہم نے اسے پوچھا کہ آپ پولیس والے ہو کہتے ہیں نہیں ہم نے کہا کہ اب بتاؤ جس تھانے سے ہو آپ کو وہاں پہ بھیج دیں باعفاظت کہتے ہیں نہیں جی آپ بتائیں کہ پولیس کی وین کیا کسی غیر پولیس والے کو چلانے کی اجازت ہو سکتی تو جب ایسی صورتحال ہو کہ پولیس کی گاڑیاں آپ ایسے سیویلین بندے کو دے دیں پھر وہ ایسے حجوم میں لے جائیں پھر بندے درمیان میں سے آپ کے نکلیں اس کے اوپر حملہ کریں اور وہ سارا آپ ٹی ایل پی کے کھاتے میں ڈالیں آپ بتائیں کہ کہاں کہاں سے شارع کو بند کیا جائے بس صرف ہم تو یہی کہتے ہیں آپ کے کہنے کا مطلب جو فٹیج میں لوگ پولیس کے اوپر تشدد کرتے نظر آرہے وہ آپ کے کارکون نہیں ہیں ہمارے نہیں ہیں ان کو چاہے گرفتار کر لیا جائے پرچہ دے دیا جو جو پولیس پہ تشدد ہوا ہے ان کے خلاب بھی اور جو عوام پہ تشدد کیا ہے پولیس کی وردیوں میں دونوں کا اعتصاب ہونا چاہیے کتنے کارکون آپ کے شیط ہو چکے تقریباً کوئی 29 سے 30 کے درمیان کی ریپورٹ آ رہی ہے باقی آپ کو پتہ ہے یہاں پہ انٹرنیٹ تو ہے نہیں اور امن کارکون تھے آپ کے آپ کاش کہ میں آپ کو دکھا سکتا بلکہ آپ کے انٹرویو کے بعد میں آپ کو چند ویڈیوز دوں گا ان میں ایک بچہ بھی ہے یہ بچہ اس سے تھوڑا سا بڑا ہے جس کو یہاں پہ گولی لگی آپ بتائیں کہ وہ کیا کسی کا بھی گاڑ سکتا ہے اور ایک ایسی ویڈیو ہے جس میں نوجمان دوسری طرف موں کر کے کھڑا ہے اور جناب اس کو پیچھے سے جا کے بکتر بن گاڑی اس کے اوپر چاڑ جاتی ہے آپ بتائیں کہ بھی وہ اور اس سے بڑھ کر کیا بندہ دکھائے لوگوں کو اور پھر میڈیا کے اوپر ہمیں ہی ظالم بنایا جائے اور کہا جائے کہ یہ ہی ظالم ہے یہ ظلم کر رہے ہیں تو مریں بھی ہمارے جانے بھی ہماری جائیں خون بھی ہمارا بہایا جائے اور ساتھ میں یہ کہا جائے کہ ظلم بھی ہم نے کیا اب کب تک بیٹھیں اب یہاں ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں جب تک حکومت اپنے معاہدے پہ عمل نہیں کرتی یا پھر یہ ہے کہ ہماری گردنیں بھی اتار کے نہیں لے جاتی ہم بیٹھے ہیں وہیں اگر حمد عمل نہیں کرتی دیکھیں جی تاجدار ختم نبوت زندہ بار آپ کا سوال ہے کہ اگر وہ عمل نہیں کرتی دیکھیں ہم ہے ریایہ ریایہ کا کام ہوتا ہے مطالبہ کرنا اس کو پورا کرنا اس اہد پیمان کو نبھانا یہ حکومت وقت کا کام ہے ہم سٹیٹ نہیں ہیں ہم مسلح نہیں ہیں ہمارے پاس ہتھیار نہیں ہیں ہم بندوقوں گولیوں بکتر بند گاڑیوں میں اور وارٹر کینن کے ساتھ نہیں آئے ٹھیک ہے لہٰذا یہ فیصلہ حکومت نے کرنا ہے کہ وہ اپنی ریایہ کے ساتھ پر امن اور تمیز کے ساتھ بات کرنا چاہتی ہے یا پھر اس کا پر امن اور تمیز والا لہجہ صرف ابی نندن اور وہ کلبوشن یادف کے لئے ہوتا ہے اور ہمارے لئے صرف گولی کی زبان ہوتی ہے جو بارود برسانے آتا ہے اس کو چائے پلائی جاتی ہے اور جو لبے کیا رسول اللہ کا نعرہ لگاتا ہے اس کو گولی سے اس کا استقبال کیا جاتا ہے یہ فیصلہ تو حکومت نے کرنا ہے بس میں یہی کہنا چاہوں گا کہ یہاں پہ کوئی رابطہ نہیں ہے اور ہر قسم کی سروس بند ہے لاہور کے قربو جواباتے ہیں کسی لیبل کے بندے نے آپ سے رابطہ نہیں کیا شیخ شیخ صاحب کی کل کی پریس کانفرنس کے بعد نہیں جی کوئی رابطہ نہیں ہے وہ جھوٹ بول رہے ہیں میڈیا پہ آکے کہ ہم نے بڑے رابطے کی ہیں اور بڑے رابطے کرنے کی کوشش کی ہے لیکن وہ ہماری بات سننے کو تیار نہیں ہے یہ سرسر جھوٹ ہے اور ابھی میں اس کے ساتھ ایک بات اٹیچ کرتا جاؤں کہ انہوں نے دو دن قبل ہمارے کراچی کے امیر مولانا رضی حسینی صاحب کو گرفتار کیا آج ان سے منصوب ایک بیان چل رہا تھا اے آروائی پہ ٹکر چل رہے تھے مجھے تفصیل تو نہیں دکھائی گئی ان کا بیان لیا گیا کہ جناب یہ فیصلے سڑکوں پہ نہیں ہوتے بات چیت کے ذریعے ہوتے ہیں اور اگر زید نہ چھوڑی جناب ہمارے بڑھوں نے تو ہم پارٹی چھوڑ دیں گے فلان اس طرح کے بیانات چلا کے یہ ثابت کیا جا رہا ہے کہ دیکھیں جناب ہم تو بڑی محبت سے بات کرنا چاہتے ہیں یہ نہیں بات کرنا چاہتے تو میں پاکستانی عمام کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سرکاری کسٹڈی کے اندر تو پاکستان کا محسن ڈاکٹر عبدالقدیر خان بھی ہو تو وہ بھی بیچارہ مجبوراً آپ کے تشدد اور ظلم سے تنگ آکے یہ ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ ہاں جی میں نے غداری کیا ہے میں معذرت چاہتا ہوں مجھ سے جرم ہو گیا ہے میں پوری قوم سے معافی چاہتا ہوں یہ تو آپ ہمارے حوالے عمران خان کو کر دیں تو وہ بھی ڈیڑھ گھنٹے بعد یہ کہنا شروع کر دے گا آپ جو مرضی اسے کہلانے وہ کہے گا میں راہ کا ایجنٹ ہوں میں موساد کا ایجنٹ ہوں وہ آپ کے سامنے مانے گا یہ کیا بات ہوئی سرکاری کسٹڈی میں آپ بٹھا کے کسی کو اپنی مرضی کے مطابق بیان لے لیں یہ کیا بات ہوئی یہ وہی والی بات ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا تو اسے جب کوئی سوالی سوال کرنے کے لئے جاتا تھا تو وہ اپنے سر پیسے ہاتھ پھیرتا تھا تو کہتا تھا جتنے بال آئیں گے میں تمہیں اتنی اشرفیاں دے دوں گا تو ہاتھ پھیر کے کہتا کہ میرے ہاتھ میں کوئی بال نہیں آیا ٹوٹا ہوا تو میں تمہیں کچھ دے نہیں سکتا تو سوالی نے ایک تھا سمجھدار اس نے کہا قبلہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کا ہاتھ ہو سوال میرا ہو اور کہیں جناب کوئی بال ہاتھ میں نہیں آیا حصے میں آتے کتنے نہیں آتے یہ کیا بات ہوئی آپ بند کمرے میں بیٹھ کے بیان لیے جا رہے ہیں بند کمرے میں تشدد کر کے جناب اپنی مرضی کے بیان چلائے جا رہے ہیں اگر آپ نے بیان لینے ہے تو ہمارے ساتھ بٹھائیں ان لوگوں کو جو لوگ آئے تھے یہ سندھ میں کہہ رہے ہیں جناب فیض گنج میں بہت ساری گرفتاریاں ہوئی ہیں گھروں کے اندر لوٹ مار ہوئی ہے یہ ساری چیز ہم کہتے ہیں کہ پہلی فرصت میں یہ جو تشدد ہے گھروں کے اندر چادر اور چار دیو باری کا جو تقدس پامال ہو رہا ہے اس کو فوری طور پر بند ہونا چاہیے یہ ملک کے لیے کسی صورت بھی اچھا نہیں ہے جی ناظرین آپ نے اتنی کے لب بھائی کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا موقف سنا ہم آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں فیصلہ عوام نے کرنا ہے آپ نے کرنا ہے اسی کے ساتھ اپنے میزبان آفیس خورم شہزاد کو دی دی گئے اجازت اللہ نے کے بعد